لاس قویسن میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا شوریف صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت موجود strive ہالات ہیں ہمارے سامنے ہیں آپ ذائر ماہر قانون ہے لیکن آپ ماشاءاللہ صاحب نظر بھی ہیں پاکستان طریق انصاف کی بہت ساری لیڈرشپ جو ہے آرسٹ ہے چھوڑ کے ان کو جا رہی ہے جو خبر کی اس لطف میں آ لے ابھی سلیم بریار صاحب کے بھی خبر آئی ہے کہ وہ بھی چھوڑ کے پاکستان طریق انصاف کو جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی نام آیا ہے عمران خان صاحب کو آپ اکیلا کھڑا دیکھ رہے ہیں کوئی کا دکہ ان کے ساتھ لوگ ہوں گے یہ آپ کو لگتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے لوگ ان کے ساتھ ابھی بھی پاورفل کوریڈورز میں جو ان کی ٹیم کے اندر ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے ان کے ساتھ کیا لگ رہے آپ کا مشاہدہ کیا آپ کا عمران خان اکیلے نہیں رہتے عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے پی ٹی آئی آج پبلک کی سب سے بڑی پارٹی ہے عمران خان واحد خانٹیشن کی علامت ہے پارٹیاں ایسے کبھی ختم نہیں ہوا کرتی انہوں نے شیخ مجیبر رحمان کو دبانے کی کوشش کی تو وہ بڑی اکثریت کے ساتھ پورے سب سے زیادہ سیٹے لینے میں کامیاب ہوگا ایک سب ساٹھ سے زیادہ سیٹے والوں کو اقتدار نہیں دیا تو وہ ملک دو لخت ہو گیا پھر اس کے بعد زرفقار لے بھٹو کو جب آپ نے ہٹایا تو اس میں سے کئی پارٹیاں بنائیں سر کی اپنی پارٹی بنی مصطف قوصہ نیازی کی بنی علی فرامے کی بنی مصطفہ جتوئی کی بنی مجھے بتائیں جب بینظیر ایٹی سکس میں آئی تو کیا امپیکٹ ہوا زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ آئی یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی حرکتوں سے اس پارٹی کو ختم کیا یا کم کیا پھر آپ اس کے بعد آگے جاؤ محمد خان جنیجو کو پیدا کیا گیا دریافت کیا گیا اور محمد خان جنیجو کے بطن سے نواز شیف کو پیدا کیا گیا مسلم لیگ نون پیدا کی گئی پھر مسلم لیگ نون سے جب غصہ چڑھا تو پھر پی ایم ایل کیوں اس کے بطن سے پیدا کی گئی پھر پیٹری آرس کا پیپلز پارٹی سے ایک نڑکہ لگایا گیا اور اس ملغوبے کو حکومت دی گئی پانچ سال کے لیے اور جب وہ اقتدار ختم ہوا مشرف کا تو سب کچھ بلیا بیٹھ ہو گیا اور آج اگر امدان خان کے سامنے دو تین مثالیں آپ سامنے رکھ لو جب یہ کہا کرتے تھے کہ جہانگی ترین کا اگر جہاز اور اس کی سپورٹ نہ ہوتی ایٹین نہ ہوتا تو یہ آگے نہیں چل سکتے تھے وہ ختم ہوا تو کیا فرق پڑا علیم خان کا کہا کرتے تھے کہ جی اس کی سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ ختم ہو جائیں گے کیا فرق پڑا پچھلے سال پچاس ان کے لوٹے بنے جس میں سے پچیس امدے اور پچیس صرف پنجاب کے ایم پی ایس کیا اس کا فرق پڑا کیا اگران خان کے پپلریٹی ختم ہوگی ایسے پارٹیاں کبھی نہیں ختم ہوا کرتی یہ ہائیبرٹ نظام نہیں چل سکتا یہ پرانے جو کارنامے ہیں ہماری اسٹیبرشمنٹ کے اور ہمارے مقتدر طبقوں اور حلقوں کے ان کو یہ سلسلہ بند کرنا پڑے گا اس ذریعے سے نہ آپ سیاست کو آگے بہتری لائے سکتے ہیں نہ ملک میں جمہوریت میں بہتری لائے سکتے ہیں نہ آئین کی بالدرسی اور قانون کی حکمرانی کے لیے اور بنیادی حقوق کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی رول ادا کر سکتے ہیں یہ ساری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری غلط ہیں اور اس پہ بہرحال ہمارے سجیدہ طبقوں کو سوچ بچار کر کے آگے چلنا چاہیے